اور اب ایک اور گمبھیر مددے کی بات اور یہ مددہ یہ ہے کہ کچھ راجیوں میں رام نومی پر جو ہنسہ ہوئی تھی وہ آج بھی جاری ہے چار پانچ دن کے بعد بھی یہ ہنسہ جاری ہے رام نومی کے افسر پر نکالی گئی شو بھائی اترہ کو لے کر بیہار اور پاشی منگال میں شروع ہوا اوپدرب ابھی بھی کئی جگہوں پر کموبیش جاری ہی ہے پانچ دن بیٹ جانے کے بعد بھی بیہار کے ساسارام پاشی منگال کے ہگلی اور جھار کھنڈ کے ساہیب گنج میں ماحول ابھی بھی تناو پون ہے تینوں راجیوں میں کئی جگہوں پر انٹرنیٹ سیوا بند ہے ساتھ استثیت کو دیکھتے ہوئے پولس بل کی بھی تیناتی کی گئی ہے خاص طور پر پاشی منگال میں ہابڑا کے شیوپور کے بعد ہگلی زلے کے رسرا میں بھی بھڑکی ہنسہ علاقے میں پتھراؤں، ممبازی اور آگزنی کی گھٹنائیں ہوئی ہیں تو بی جے پی نے تردلی بھوش نے بتایا ہے کہ ہگلی کے پرشورہ نرباچنک شویتر سے بھاجپا کے ویدھائک بیمان گھوش پتھراؤں میں گھایل ہو گئے ہیں پاشی منگال میں ہنسہ کی برتی گھٹناؤں پر بی جے پی کے پردیشہ دیکھ سکانت مزمدار نے کیندری گری منتری عمیت شاہ کو پتر بھی لکھا ہے ادھر بیہار کے ساسا رام میں بھی رام نامی پر بھڑکی ہنسہ کے چار دن بیٹھ جانے کے بعد بھی ماحول ابھی بھی کافی تناؤپون بنا ہوا ہے ساسا رام میں سوموار کو بھی صبح چار بجے بم دھمکا ہوا ہے علاقے کے لوگ خوف اور دہشت کے سائے میں جی رہے ہیں بیہار کے ہی ایک اور شہر بیہار شریف میں رام نامی کے افسر پر ہنسہ گھٹنائیں ہوئی تھیں حالکہ پرشاسن دعویٰ کر رہا ہے کہ ستنی انترن میں ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اپدرمی ہیں کون اور کیوں مل رہا ہے ان کو راجنیتی سنگرکشن بی جے پی نے ان راجیوں کی سرکاروں پر بڑا عاروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ سرکار توشتی کرن کی راجنیتی کر رہی ہے کیندری گرے منتری عمیت شاہ نے اپنے بیہار دورے کے دوران ہنسہ پر بیان دیا تھا تو گرے منتری کے بیان پر راجنیتی تیز ہو گئی ہے اس بیچ بیہار میں ہوئی ہنسہ پر وہاں پر ویدان سبا میں ہنگامہ ہوا ہے بھاجپا ویدائکوں نے ویدان سبا کے باہر راج سرکار کے خلاب پر درشن کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا کچھ راجنیتی قدل اور نیتا اپدربی اور آسامہ جک تتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اسی پر برش بھاجپا کے نیتا ربشنکر پرساد نے بیہار کے ساسارام میں حالات کو لے کر نتیش سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ گریہ منتری آمیت شاہ کو ساسارام نہیں جانے دیا گیا دیش کے گریہ منتری کو بیہار میں جانے کے لیے نتیش کمار کا پاسپورٹ اور ویسا دینا پڑے گا یہ کونسی بات کہی جا رہی ہے بھائی وہ دیش کے گریہ منتری ہیں بیہار میں تو جو کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ بھی کریے تو سمجھداری سے کریے نا کلیکٹر صاحب کر رہے ہیں کوئی گرپڑ نہیں ہے ایک درگوہ کہتا ہے 144 ہے انہیں مال نے پالن کیا وہ پھر جائیں گے اساسارام ایک بار نہیں درجنوں بار جائیں گے بیہار جائیں گے کیونکہ بیہار میں جانے کا ان کا ادھیکار ہے اور ہم لوگ کا سنکلف ہے کہ نتیش بابو آپ سے بیہار نہیں سمجھ رہا ہے گدی چھوڑو کی جنتہ آتی ہے وہیں بیہار بھاج پا کے نتہ بجائے کمار سنہا نے بھی بیہار سرکار پر حملہ بولا کیوں یہ بار بار گھٹنا ہی ہوتی ہے ہر سال یہ گھٹنا ہوتی ہے سرکار کیوں نہیں پہلے سے عرصہ نقبل کو لگایا کیوں اس طرح کے معاملہ کو آگ لگنے تک اس کو کھلا چھوڑ دے جیتا ہے تو اس کی کرن اور بھوٹ کی رازنیت میں مسلمانوں کو ایک پخش کے لوگوں کو یہ اگر جو مہمان واجی کرا کے سندرچت کرے گا تو اب یہ بھارت ایک قسمی صدی کا ہے تو اس کی کرن کی رازنیت نہیں برداست کرے گا سب کو سمان ادھیکار ہے اور سمان روپ سے سب کا سرکچہ کی جمعباری سرکار کی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی حملہ ور ہے اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سمواداتا پرسین جیت بکشی کولکاتا سے جڑ چکے ہیں پرسین جیتا بنگال میں ابھی بھی یہ ہنسہ جاری ہے اور نئے علاقوں میں بھی ہنسہ پھیل رہی ہے کیا آپ بنگال کی سرکار پرسین بنگال کی سرکار پولیس پرشیحسن کیا کر رہی ہے کیا کچھ اس پر بول بھی رہی ہے کچھ کہہ بھی رہی ہے یا نہیں دیکھیں لالچد چیف منسٹر ممتہ بینر جی رام نومی کے دن اور آج دو سوال اٹھائی ہیں اور اس سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پہلے رام نومی کے دن انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلمان علاقہ ہے وہاں سے کیوں رام نومی کا جلوس ہے اس رستے سے کیوں جانے دیا جاتا ہے اور آج انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا رام نومی کا جلوس وہ پانچ دن تک چل سکتا ہے آپ بتائیے آپ اس کا کوئی جواب ہے اور اس کے بعد آپ بتائے کہ جو لوگ اپدروی ہے ان کے لیے یہ دو بیان کتنا خاد پانی کا کام کرے گا یہ بالکل اگر چیف منسٹر جو شنگ بدھان کا سفت لیتے ہوئے پردیش کی چیف منسٹر بنے لوگوں کی چنے ہوئے چیف منسٹر بنے وہ سیدھی طرح سے جو ہم پترکار لوگ ٹیلیویشن میں مسلمان ہندو اس سے بات کرتے نہیں ہے کسی دنگے پر اگر چیف منسٹر نے سیدھی طرح سے یہ لائسنس دے دیا کہ کون سی محلہ مسلمانوں کی ہے اور کون سی محلہ جنگوں کی ہے یہ تے کیا جا یا رام نومی کا جلوس پانچ دن نکالا جا یا نہیں نکالا جا اس کے اوپر قانون جیسے انہوں نے کہہ رہی ہیں اس سے تو قانون بننا چاہیے ابھی کتنے دن کے لیے ہونا چاہیے تو آپ سمجھ لیجئے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہونا نہیں ہونا چاہیے اسی لیے آج بھی ہگلی میں آج بھی سٹیٹی بھڑک گئی ہے اور دو پہر کو کافی برطر سٹیٹی ہے ٹھیک لوٹتا ہوں آپ کے پاس اور کمار آلوک بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پٹنا سے ہمارے سنوازتہ آلوک دھرم نرپیکش بھارت کے دھرم نرپیکش بنگال میں وہاں کی مکہ منتری کہتی ہیں مسلم علاقہ ہندو علاقہ بیہار میں بھی دھرم نرپیکش بیہار میں ہو گیا کیا مسلم علاقہ یہاں سے وہ نہ گزرو وہاں سے نہ گزرو بیہار بھی اسی راستے پر ہے کیا جو ابھی تک وہاں پر ہنسا نہیں رک رہی ہے کمار آلوک دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جنہوں نے جن میڈیا میں کہیں یا رائیدیتی خلقوں میں ان کو نتیس کمار کی بجائے سوساسن باؤ بول جاتا ہے سوساسن باؤ کے سترہ سالوں کے ساسنکال میں جو سوسرکمار موڈی کا یہ کوٹ ہے انہوں نے کوٹ کیا ہے سترہ سالوں میں ایسا فیلی ہے نتیس کمار نہیں رہے جو کارون بیوستہ کے سیدھی اس پار بیہار میں جو پوری ترقی سے فیلیر دکھی دوسرا سب سے دوسرا سب سے انٹریسٹنگ جو محمداب اینرڈی نے کہا ہے جو بھی انہوں کی ہندو کا محللہ کون ہے مسلمانوں کا محللہ کون ہے نتیس کمار نے ایک سبت کا یوز کیا ہے کہ یہاں کچھ گھچپچ ہوا ہے گھچپچ بیہار سے ہیں تو آپ سبت سکتے ہیں اس کے علاوہ کہا کہ کہیں نہ کہیں سے گروڑ ہے بیجی پی پر یہ آرورپ لگایا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے سبودائیو کے بیج اس کے پیچھے بیجی پی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کانون بیوستہ کی جو فیلیر کی بات ہے اس کو بیجی پی تو مکھ بیبچھی جل ہے وہ تو اٹھا ہی رہی ہے لیکن ان کے ہی گھٹک دل کے لوگ ان کے ہی گھٹک دل کے لوگ سی پی آئی ایم ایل کی جو ٹیم گئی تھی محبوب آلم کے نیترکتوں میں بیہار شریف تو وہاں سے جب ڈاٹ کے آ کر جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں دونوں نے ساپ ساپ کہا کہ جو لوکل پرشاسن ہے وہ جمعہ دار ہے اور جو بھی وہاں پر ادھیکاری ہے چاہے وہ ایس پی ہو چاہے وہ دھانہ دھکشو ان پر کاروائی ان پر کڑی سے کڑی کاروائی سرکار کو کرنی چاہیے لٹتا پشی بنگال میں ممتہ بنر جی سیدھے بی جے پی پر آروپ لگا رہے ہیں نیتیش کمار یہاں اشارہ کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کہ یہی انسا مہاراست اور گجرات میں کیوں ہوئی وہاں تو بی جے پی ستہ میں پھلال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پرسنجیدہ اور کمارہ لوگ جڑنے کے لیے اور اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے